نمازکار اس بولیٹر میں آپ سب ایک سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ تحسین فاطمہ حسار ڈی این کالیج انسو ادھیاکش سنام نین کے سندگت موت کے کارنوں کا پتہ لگانے اور آروپیوں کے گرفتاری کی مانگ کو لے کر انسو نے پتہ آباد میں روش پردشن کیا اور پولیس ادھیشک کو ایک گیپن سوپا اسے پور جات دھرمشالہ میں اکتر ہوئے انسو کارکرتان آرے بازی کرتوے لگو سے چوالے پہنچے اور مرتق کو انصاف دیے جانے کی بات کہی ہے انسو فتہواد کے ادھیاکش جتین کھریلی نے بتایا ہے کہ 25 اگس کو حسار ڈی این کالیج کے انسو ادھیاکش سنام نین کے سندگت پرستیتیوں میں موت ہو گئی تھی پولیس ابھی تک اس کے موت کے کارنوں کا اور آروپیوں کا کوئی بھی پتہ نہیں لگا پائی اس کو لگر کیا گیا ہے پچھلے پتچیس تاریک کو سر انسو ڈین کالیج کے پورو پردان سنام نے گاؤں کولیری سر ان کی سنگیت روپ سے کسی نے سر مرتی ہو گئی اس کو لگر انسو نے آج پرساسن کو کیاپن سوپا ہے کہ اس کی چوبیس گھنٹے کے انگر اروپیوں کو پگڑا جائے اور دوشیوں کو فانسی کی سزادی جائے اس لیے انسو نے آج پردرسن کیا ہے اور اس پی ساب کو کیاپن سوپا ہے سر ادھر اتیا میں ہوئی کانگریس کی ستہ پریورتن ریلی میں کانگریس کے ہریانہ پردیشن دنکس ڈاکٹر آشوک تنون نے بطور مخاطیتی کے طور پر شرکت کی ہے تنون نے کہا ہے کہ نریندر موڈی اور انیل امبانی نے رفیل ڈیل میں بھسرچار کا بڑا لڈو کھایا ہے کانگریس ساتھ ستمبر سے رفیل گھوٹالے کے خلاف پردیشن شروع کرے گی اور جنتہ کے بیچ رفیل کا مدہ اٹھائے گی تاون نے کہا ہے کہ اپراد مہنگائی اور بھسرچار سب کچھ بے لگام ہو چکی ہے اور خٹ سرکار کے نکمے پن کی وجہ سے بدماشوں کے خوصلے اتنے بلند ہو چکے ہیں کہ پردیش میں ایک ہی دن میں بینک ڈکیلتی ہتیا لوٹ اور دہشت کی تین تین بڑی وارداتوں کو انجام دیا جاتا اور پرشاسن سرکار ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہے مجبی کی جنوی رودی اور غلط نیتیوں کی وجہ سے جنتہ کو آج اتحاس میں سب سے مہنگا پیٹرول ڈیزل خریدنا پڑ رہا ہے سرکاری یوجناؤں کے نام پر قیول گھوشناؤں اور گھوٹال کا خیل چڑ رہا ہے سرکار کا ساتھ دینے میں اور پردیش کی جنتہ کو کمجور کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان کا آنے والے سمیہ میں پردہ بھاس ہوگا دیش اور پردیش میں پنے کانگریس کی باپسی راول گاندی جی کے نیتنسوں میں ہوگی اور کسان مزدور گریب آدمی کا نوجوان کا راج ہوگا کانون کا راج ہوگا راول راج ہی وہ لاسکتے ہیں اور گھپلے اور گھوٹالے ریفیل کا ماملہ جس طریقے سے آیا ہے نوٹ بندی کے جس طریقے سے گھوٹالے ہوئے ہیں آج پیٹرول پھر دوبارہ پیٹرول اور ڈیجل کے دام بڑے لگاتار جنتہ کو کسی طریقے کی رہات آج نہیں ملی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف لوگوں میں پورا ایک من بند چکا ہے اور آنے والے سمیہ میں جو رتیہ کی اس علاقے کی جو جرورتے ہیں اور جو لوگوں نے باتیں رکھی ہیں مانگ ہیں یہاں پر ریل کی سیٹی بجے یہاں پیرلے لے کی اُسرا ہائیوے نکلے یہاں بڑے بڑے دوگ زندے لگے انڈسٹریل کوریڈور لگے دھرگر کی سفائی ہو یہ سارے معاملے میں سمجھتا ہوں کہ اسپطال ضرورت ہوں شکشہ کی وابستہ اچھی ہو یونیورسٹری کولیج ہوں ساری چیزیں کاؤنگس پارٹی آنے والے سمیہ میں اس علاقے میں لے کر کے آئے تو آپ سمجھ سکتے ہیں جو سرپنچوں کو ایسے سبدوں سے نواجے ہم کو حرام زیادہ کہہ دے تو عام جنتہ کو کیا کہے گا اور کیا ان کے لئے کرے گا یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا اہنکار ہے ان کے نیتاؤ کا جو جگہ جگہ ان کو سمجھتا ہوں کی آج انہوں نے دکھایا ہے سمجھ سمجھ پر کبھی ہائی پی اتھا دیکھاریوں کے ساتھ اس طرح کا ویوار کرتے ہیں کبھی کسی کے ساتھ کرتے ہیں اور جب سمجھ آئے گا تو یہی ان کے اوپر بھاری پڑے گا ان کو بہت سمجھتا ہوں کی کھامی آجا ہوں تک کے گروہ کلمے اور شوشر آروپ کے ماملے میں پانچنا بالک آروپیوں کو حصار باز صدار گرہیں بھیجا گیا ہے جبکہ آروپی وارڈن کو چودہ دن کی نیائے خداست میں جیل بھیج دیا گیا ہے آروپی وارڈن کا کہنا ہے کہ میرا کوئی دوش نہیں ہے میں تو کلرک پت پر کام کرتا تھا ایک مہینے پہلے ہی وارڈن کے پت پر لگایا گیا تھا نوالک چھاتروں کی دمانت کے عرضی لگائی گئی ہے جس کی سنوائی تیس اگست کو ہوگی جبکہ وارڈن کے ماملے میں اگلی سنوائی گیارہ ستمبر کو ہوگی جس کی آگامی تاریخ 11.18 لگائی گی ہے تپ تیس زاری ہے اس طرح کا ماملہ دو دنیشن پیپر میں پڑھ رہے سائسز دے گئے ہیں یہ تو جانس کا وشہ ہے چھوٹے بچوں کے جن کے اوپر آروپ لگے ہیں وہ بلکل چھوٹے بچے جنہوں نے لگائے ہیں وہ بلکل چھوٹے بچے ہیں تو جانس کا وشہ ہے جانس کے وشہ کے بعد کیا آتا ہے کل رات بچوں کو پیش کر دیا گیا تھا ان کو بالسودار کرے اب اصرصہ سے ہے جہاں کانگریس پردیش ادیش ڈاکٹر آشوک تموان نے کہا ہے کہ کل رل بار پیرتوں کی پردیش کانگریس کمیٹی مدد کرے گی تموان نے اس سمبند میں پردیش کے سب ایزلوں کے کانگریس پراباریوں کو نردیش کر یہ جاری کیا ہے کہ نیتاکار کرتاؤں سے آوان کیا ہے کہ وہ اس دکھ کے گھڑی میں کل رل بار پیرتوں کی مدد کے لیے آگے آئیں اور اپنے اپنے اس طر پر آرثک مدد کرے ساتھی پردیش ادیش ڈاکٹر تموان نے اس موقع پر کیندر اور پردیش سرکار پر جم کر حملہ بولا اور کہا کہ رافیل گھوٹالے میں پردیش کانگریس کیند سرکار کے خلاف پردیشن کرے گی آج راہول گاندی جی سویم کیرل میں جو بار پیڑیت لوگ رہے ان سے سمپر کرنے گئے میں بھی تمام ساتھیوں سے یہ آوان کرتا ہوں کہ کیرل کے بار پیڑیتوں کے لیے جو بھی ہم سائدہ کر سکتے ہیں جس طریقے سے بھی ہر جلہ مکھالے کے اوپر ہام جنتا بھی اور سبھی کانگریس جن زیادہ سے زیادہ وہاں کے لوگوں کے لیے دونیشن دینے کا کام کریں چاہے وہ آرثک طور پہ وہ چیک کے مادم سے دے سکتے ہیں اور جو دوسرے ساتھی ہیں وہ آٹا دال جو بھی اور جرورتے ہیں نئے کپڑے ہو سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا ہریانہ ہمیشہ ہر ترازدی کے جب بھی ملک کے سامنے کوئی بڑی اس طرح کی گھٹنا گھٹی ہے ہریانہ نے بڑ چڑ کر کے بھاگ لیا ہے اور آج پھر کیرلہ کو دوبارہ سے اس کو نرمان کے لیے پٹری پر لانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب کا سیوگ دینا چاہیے اور ساتھ ساتھ ہمارے جو رفیل مہا گھوٹالا ہوا اس کو لے کر بھی لگاتار کاریکرم جاری ہیں ریلیاں ہیں دھرنے ہیں پردیشن ہیں ابھی پورا مہینہ اگلا ستمبر کا مہینہ اس کے اوپر کانگریس پارٹی کام کریں اگلی سائیکل یاترہ ہماری فرید آباد سے ہے پانچوانچ رنگ بارہ سے لے کر کے پندرہ تاریخ ہو تو اس کی پوری کاریکر جو جنہا تیار ہو رہی ہے اور میں اتنا جرور کہوں گا کہ سائیکل یاترہ سے جو آج کا ستھا پکش ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہے اور جو بپکش ہے دونوں ہلے ہوئے ہیں کیونکہ سائیکل کا پہیا لوگوں کو جوڑنے میں لگا ہے ان کو بے نکاب ہم کر رہے ہیں اور جو جھوٹا ایک وکاس کا آڈمبر کھڑا کیا تھا وہ پوری طریقے سے دوست ہو چکا ہے رواری سے ہاکی کے جادوگر میجر دھیان چند کے جن دن پر منائے جانے والے نیشنل سپونس ٹرے کے اپلاکشمی زلہ پرشاسن اور خیل بھی پھاک کے ذریعے مراثن دوڑ کا آئی جن کیا گیا ساتھے رواری پبلک سکول کی اور سے بھی ننے مونے بچوں کے لیے الگ الگ کھیل کی پرتیوگتان کی یہاں پر آئی جن کیا گیا مراثن دوڑ کو نگرہ دھیش ڈاکٹر وریندر سنگھ نے ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اس کارکرم میر پرشاسنی کا دکھا رہی ہو کہ علاوہ شہر کے انیک لوگوں نے بھاگ لیا وہیں سکول کی مخشک شکا کا کہنا ہے کہ میجر دھیان چند ناکیول ہاکی کے جادوگر تھے بلکہ انہوں نے اپنی اسکلا سے پورے وشو میں ہاکی کو لے کر لوہا منوایا ہے آج ہمارے اسکول میں نیشنل اسپورٹ ڈے کے اپنکش میں جو کی مسٹر دھان چند پھوکی کے جادوگر کے روپ میں جانے جاتے ہیں انہوں نے برد ڈیٹ پر جو کی سیلیبریٹ دیا جاتا ہے آج ہمارے اسکول میں ہم بچوں کے بیس میں سیلیبریٹ کر رہے ہیں جو کی ناکی بچوں وہ صرف ایک اسپورٹ صرف ایک آج کہانے کو اسپورٹ ہے بڑی ہمارے بچوں میں اسپورٹ کے ساتھ جو ایک مدرتہ کی بھاونا لے کے آتے ہیں بچوں میں اسے کے ساتھ ساتھ پنچوالٹی بھی بناتے ہیں ساتھ کے ساتھ اس میں بچوں میں ہیلپ بھی بہت اچھی امپرو ہوتی ہے اسپورٹ کے ساتھ اسے کے ساتھ اس بلٹن میں اتنا ہی نمسکر